تھوڑا سا ہم اگر اس کو ایکٹیب کر لیں اور پھر کچھ ایسی چیزیں جو ان بیماریوں کو تڑکہ لگاتی ہیں وہ ہے تباکو نوشی تباکو کا زیادہ استعمال اور آج ہم تباکو کے بارے میں بات کریں گے تباکو کی وجہ سے صرف پاکستان میں روزانہ تقریباً پانچ سو کے قریب لوگ جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں صرف تباکو ریلیٹڈ بیماریوں کی وجہ سے پانچ ہزار کے قریب لوگ دیلی ہرٹیلائز ہوتے ہیں تباکو ریلیٹڈ بیماریوں کی وجہ سے دیل کی بیماریوں میں اور جتو ہم نان کمیونکلی بلڈیزیزز کہتے ہیں بہت بڑا ہاتھ ہے تباکو کا اور یہ ہماری ضروریات کے زندگی میں نہیں آتا اگر نہ بھی نہیں تو ہم زندہ رہ سکتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم نہیں چھوڑ سکتے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر بھی ہم زندہ رہ سکتے ہیں تو تباکو ان میں سے ایک چیز ہے جب ہم بات کرتے ہیں کہ ان کی چیزوں کو لوگوں کی پہنچ سے کیسے دور رکھا جائے تو ہم دنیا کی پریکسزز کو دیکھتے ہیں ورڈ ایکسپیرینس سے فیدہ اٹھاتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا نے کیا کیا اس کو کم کرنے کے لیے اس کو اپنے لوگوں کی پہنچ سے دور کرنے کے لیے تو ہمارے ڈاکٹرز یاد صاحب یہ آپ کو بتائیں گے اس کے لیے جب دنیا ساری دنیا پریشان ہوئی تو اس کے لیے ایک انٹرنیشنل معایدہ کیا گیا جس میں بہت سارے ممالک نے سائن کیے کہ ہم اپنے ہاں ایک بیماری کو روگنے کے لیے لوگوں نے کہا کہ میں کی ایک سلاب آنے والا ہے اور آج اس سلاب کی حالت یہ ہے ڈاکٹرز یاد صاحب آپ پلیز ڈاکٹرز یاد صاحب ڈاکٹرز یاد صاحب تو ہم بات کر رہے تھے کہ آج حالت یہ ہے کہ صرف ایک آرنفورسل رسٹیٹوٹ آف کڈیالوں جی ہوتا تھا آج اس کی طرح کے درجنوں جو ہے ہسپیٹل صاحبات کنڈی میں ہیں یقین کریں جب بھی کسی کو ضرور پڑتی ہے تو مجھے بھی رات کو سفادشیں آ رہی ہوتی ہیں بین لینے کے لیے آج یہ حالت ہے دل کی بیماریوں کی اور اس سے ریلیٹڈ بیماریوں کی تو پاکستان نیشنل ہارٹ اسوسییشن ان بیماریوں کے اگاہی کے لیے لوگوں کو پچھلے چالیس سال سے یہ اگاہی دے لیا کہ دل کی بیماریوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے اگر کسی کو ہو جے تو پھر نارمل زندگی کیسے بچا ہی جا سکتی ہے اس کے لیے برسا برسا بھی در آجیں آپ کے لیے برسا وہاں پہ در آجیں Thank you very much بہت مشکور ہوں برسا باب کرنا ہے آپ نے ہمیشہ ہمارے کال پہ جو ہے نا وہ تو پناہ جو ہے اس کے لیے جو ٹول استعمال کرتی ہے اسے منار مختلف شاہر میں مارکس ورڈشاپس لیکچرز کہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ دل کی بیماریوں کیوں ہوتی ہیں کیسے ہوتی ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے بات کو آگے براتے ہیں کہ دل اور اس سے ریلیٹڈ بیماریوں کی چانت بجوہات ہیں